بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا ٹاپک ہے کہ ECM کے اندر کس طرح سے CPU کو لگایا جاتا ہے اور لگاتے وقت کس کس باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے اسی بات پر آج ہم ڈسکس کریں گے آگے بڑھنے سے پہلے بتانا چاہیں گے کہ نیو بیچ ECM ریپیر ٹریننگ کا سٹارٹ ہونے والا ہے جو بھائی بہت ہی ریزنیبل فی پر اور سٹیپ بائی سٹیپ پوائنٹ ٹو پوائنٹ نوڈج لینا چاہتے ہیں تو ہم سے نیچے دے ہوئے نمبر پر سمپر کر سکتے ہیں آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو 48V میں کبھی یہ IC جاتی ہے کبھی CPU چلے جاتا ہے کبھی IC تو کبھی CPU ٹھیک ہے آرام سے نکل گیا ہے یہ اب سوال یہ تھا کہ جو یہاں پر شورٹنگ آ رہی تھی کس جگہ پر اس کیپسٹر پر کیا وہ ختم ہوئی ہے نہیں ہوئی اوکی یہ شورٹنگ دور ہو چکی ہے یہ شورٹنگ دور ہو چکی ہے دیکھیں اور شورٹنگ نہیں ہے پہلے اٹین آ رہا تھا اب جو دور ہو چکی شورٹنگ تو اس کا مطلب جو پرابلم ہے وہ ہمارے CPU پرابلم تھے پہلے ایک بات یہاں رکھنی ہے کہ یہ پی نمبر 1 یہاں پر ہے اس سیڈ میں ہے اور دونوں کا پارٹ نمبر جو ہے وہ سیم ہونا چاہیے دونوں کا پارٹ نمبر سیم ہونا چاہیے پارٹ نمبر دونوں کا سیم ہے 1724 192 اب یہ ہے 92 آسٹ میں اور اب نیچے 1724 تو دھائیں اب یہ خراب ہے اور اب ہم جو ہے اسے لگا کے دیکھیں گے اسے نکالتے ہیں دوسری ECM سے اور دیکھیں یہ بڑے آرام سے بڑے آرام سے یہ اٹھتا چلا رہا ہے اور ایسے اٹھا میاں یہ نکل گیا ہے اسے اٹھا دیتا ہوں اسے اٹھا لیا ہے جس میں سی پو لگانا ہے سب سے پہلے تو اس میں ہمیں اس بات کا دھیان لگنا ہے کہ پن نمبر جو ہے بوکس ون 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 پن نمبر ون یہ آنی شاید ہے پن نمبر ون اس کورنر پر آئے گے ملکو ٹھیک ہے 75 در جائے گے ٹھیک ہے اب آپ کو یہ اس کا بیلنس بنانا ہے بیلنس اچھا ہونے چاہیے بیلنس تیار کر لیا ہے چاروں طرف سے ایک سا پن دیکھ لی ہے کونسی ہے پن نمبر ون اور اس کے بعد کچھ کچھ آئی سے کچھ کچھ آئی سے رکھیں گے آپ کہ بیلنس بنانے کے بعد اگر آپ کی یت زیادہ ہوئی ہے اور اس کو ہل جاتا ہے اور اڑ جاتا ہے سہل کا سا کچھ فاصلے سے رکھیں گے تو بہتر ہے سکوپ کانٹیو نہیں چلا دے رہے ہیں تیجی سے اس کے اوپر ایک بار ہم دوبارہ پیسٹ لگائیں گے اور پیسٹ لگانے کے بعد اب جو کام کریں گے وہ آئرین سے کام کریں گے کیونکہ یہ ایک طریقے سے سیٹ ہوا ہے بھی لیکن ساری پنس اس کی جو اس میں تقریباً ون فورٹی فور ون فورٹی فور پنس ہے تو وہ ساری کے ساری صحیح سے سیٹ نہیں ہے صحیح سے لگی ہوئی نہیں ہے کچھ پنس لگ گئی ہوں گے اور کچھ پن ابھی بھی ان کا کنیکشن پی سی بھی سے پوری طریقے سے نہیں ہوئی ہوگا اس کیلئی کیا کرتے ہیں پھل کاسا ہی ہم ایک آئرین لیں گے اور باری باری کر کے اسے ہاں اس طریقے سے پیسٹ کریں گے تو اس طریقے سے یہ ہم نے لگا لیا ہے اور ایک بار پھر دیکھ لیں ہم کہ سی پیو لگانے کے بعد کہاں کی پوزیشن کیا ہے کبھی کبھی سی پیو لگاتے سمیں بھی شاوٹ ہو جاتا ہے اگر زیادہ ہیٹ ہو جائے تو تو ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ٹھیک سی پیو لگایا آپ نے اور ہیٹنگ زیادہ ہو گئی اور زیادہ ٹمپریچر کر دیا ہے یادے رکھا ہے تو ٹھیک ہے یہاں پر جو اٹی نارہ تھا تو وہ اکی ہو گیا ہے ویری گوٹ اس کے بعد تو یہ جو پن ہے ہماری یہاں پر تقریباً ٹونٹی فور کے آس پاس تھا یہ بھی ٹھیک ہو گیا ہے تقریباً یہ ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہو گیا ہے تو فیلال شارٹنگ تو دور ہو گئی ہے خراب سی پیو اس کا یہ ہے سیم نمبر کے لگایا ہے یہ اور کافی کوشش کی گئی ہے کہ بہتر سے لگے اس کی پرکٹس خوب کرنا چاہئے buy but کیاب شرپ کرنا چاہئے اس میں جانبت ب�� شکریات με یہ بھی ٹھیک ہے جو elimination